اب سوال آتا یہ ہے کہ پاکستان میں فی الحال آج کل جو حالہ چل رہے ہیں بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں سائیڈ والوں کے پاس جانا پڑے گا ایک وہ دو ہے ایک وہ دو ہو گئی السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو این ایدر وی لاغ آج کا ہمارا ولاغ آپ لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا ڈسکشن ہوگا اور وہ ڈسکشن یہ ہوگا توڑے ٹائم پہلے میں ویسے ہی بیٹا تا سوچ رہا تھا تو مجھے ایک آئیڈیا آیا وہ آئیڈیا یہ آیا کہ کیوں نہ ہم اس یوٹیوب چینل کو یہ جو ہم گاڈیو کا کام وغیرہ موڈیفیکیشن ہمارا منل یہی چیز ہے موڈیفائیڈ گاڈیو کی ریویوز پروجیکس کرنا یہ اور وہ تو چونکہ یہ ایک ہرش ریالیٹی ہے کہ یوٹیوب پاکستان میں پیسہ اتنا نہیں دیتا جتنا باقی کنٹریز میں دیتا ہے میں یہ ایک ہرش ریالیٹی آپ لوگوں کو بتاو اگر کوئی با یوٹیوب پر آنا چاہتا ہے تو اس کو یہ بات پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ وہ جب اپنے واجٹ ٹائم سبسکرائبرز وغیرہ پورا کرتا ہے منٹائزیشن آن کرتا ہے آپ یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو ون کے ویوز پر دو ڈالر تین ڈالر ملیں گے کم از کم وہ تب ہوتا ہے جب آپ کا آڈینس امریکن ہوتا ہے یوکے والا یا اس طرح آڈینس ہوتا ہے جو باہر رہتا ہو کیونکہ وہاں برینڈز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوب پر ایڈز زیادہ ڈالتے ہیں تو لوگوں کو ایڈز زیادہ ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو پھر دالر بھی زیادہ ملتا ہے لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی یہ جو برینڈز وغیرہ ہے یہ بہت کم ہے اسپیشلی دوز جو کہ ان لائن اپنے ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمارا ریوینیو ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ بتا دوں گا کہ ہمارا ریوینیو ایرامڈ زیرو پوائنٹ تری سمتنگ ڈالر ہو جاتا ہے تو یہ ایک ہرش ریالیٹی ہے پاکستان میں جب تک آپ کے ویوز ڈک کی بائی اس وہ قسم کے نہیں ہوتے آپ یوٹیوب سے بہت زیادہ وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں چونکہ ہمارا جو شوق ہے تو ویڈیوز ہمارے فری نہیں بنتے کہ ہم فیملی کے بارے میں کچھ بنایا پھر باہر جا کے کچھ اور چیزیں بنائے کہ ادھر گئی یہ گیا وہ کیا ہمارا کنٹنٹ ہوتا نہیں ہمارا کنٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آج گاڑی میں یہ لگایا اور جو چیز لگاتے ہیں وہ ہزاروں میں بات کرتی ہے ہنڈرز میں نہیں تو ہر ایک ویڈیو پر جب پھر ہزاریں جاتے ہیں تو آپ کو پھر ایک بزنس چاہیے ہوتا ہے توڑا سا انکم چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کرے اب سوال آتا یہ ہے کہ پاکستان میں فی الحال آج کل جو حالات چل رہے 2024 میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں تو اس کو ہم تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک کٹیگری آتا ہے بہت غریب لوگوں والا تو ان کو کرنا یہ چاہیے اگر وہ ایک سکسیسفل بندہ بننا چاہتا ہے تو میری سوچ میں اس کو ایک جوب کرنا چاہیے جوب کے ساتھ ساتھ اس طرح سکل سیکھنا چاہیے آن لائن جس میں اس کی انویسمنٹ نہ جائے جیسے کہ مطلب امیزون پر ورچوال اسسٹن بنے آپ دیریکٹ آپ کسی کلائنٹ کو ہینڈل کر لیتے ہو اور آپ کو ڈالر زانے شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے لئے جیسے میں نے بولا کہ آپ کو جوب کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس فون نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو یو نیڈ سم منی فور دارٹ اور اس کے علاوہ آج کل خیر بہت زیادہ انڈر پیرڈ ہے جو پاکستان میں جوبز وغیرہ کا یہ بھی دوسری ہارشیلیٹی ہوگی جو بہت زیادہ غریب ہے تو اس کو اوپر آنے میں بہت زیادہ ٹائم اور بہت مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ پھر بات آتی ہے ایلیٹ کلاس کی ایلیٹ کلاس وہ ہے جو کہ کروڑوں میں چار پانچ بزنسے شروع کر لیتی ہے ایک ہمارا ایگزمپل ہے پشاور میں جو کبیر ریسٹورنٹ تھا اس کو سیل کر دیا تھا فور نو ریزن اور بس ویسے ہی فضول میں مطلب خیر یہ چیز یہ جو ایلیٹ کلاس کی جو یہ بزنسز وغیرہ ہے جو یہ انویسمنٹ ہے اسپیشلی پاکستان میں ان کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی باہر ہوتی ہے باہر جب آپ بزنس کرتے ہو تو وہ آپ کو اتنی قدر دیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے امیزن کرو امریکا میں اگر آپ ایک سکسیسفل بزنس بنے تو آپ کو اس طرح گرین کارڈ وغیرہ مل جائے گا آپ کو وہاں کا ویزا بھی مل جائے گا آپ چلے جاتے ہو لاکھوں میں جب آپ ٹیکس دونا تو اس طرح آپ کا گرین کارڈ بن جاتا ہے یہاں پھر وہ سہولتیں آپ کو ملتی نہیں ہے لیکن خیر بات کریں ہماری الحمدللہ بہت ہے جس حالت میں ہے ہم اس میں بہت خوش اور شکر ادا کرتے ہیں تو ہم جتنا جا سکتے ہیں اتنا جائیں گے اب میں سٹارٹ لوں گا ایک چھوٹے سے شاپ سے یہی ادنان پلازا میں مطلب اس طرح کام کرو کہ میں اس کل کو اگر فل ہنڈر پرسنٹ لوز بھی ہو جاتا ہے تو مجھے میرے ذہن پہلے سے بنا ہو کہ یہ لوز میں برداشت کر سکو اور میرا مین مقصد میرا مین ٹارگٹ ان لائن آڈینس ہوگی اور جو کہ آپ لوگ ہو اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی لوگ ٹارگٹ کریں گے ان لائن پروموشنز وغیرہ ایڈز لگائیں گے خیر وہ بات کی باتیں ہیں فلحال چلتے ہیں لوکیشنز وغیرہ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ادنان پلازا میں ایک چیز بھی دیکھنی ہے ایک جس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو شاید آ جائے یا پھر آج ہی دیکھا دوں خیر وہاں چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہیں ہمارا لاسٹ کچھ ہی دنوں میں تقریباً کوئی دو ہفتوں میں میں نے اس کو پانچ بار واش کیا اور پانچ بار ہی جس طرح واش کرتا ہوں رات کو بارج ہو جاتی ہے لیکن خیر موسم آج چاہ رہے ہیں ابھی ویسے بھی دیکھ رہے ہو دوپ دیکھ رہے ہو پکیں گے تو جتنا بارج ہو جائے ہمیں فائدہ اب ابھی پھر اس کو خوبصورت قسم کا واش کیا ہوا اپنے آپ کو بھی واش کیا ہوا لٹس گو آو بیویرے ہیں بیویرے ہیں اس کو آج اس کو ہم کریں گے چخ چخ اس کا آج ویکسین کا ڈے ہے اس کا فرسٹ یار فرسٹ ٹو فور اپریل کا ڈیٹ ہوتا ہے لیکن توڑا سا ہم لیٹ ہو گئے لیکن خیر ہے آج ہم اس کو کریں گے چخ چخ اینا دسی بات اکی گے چخ 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 عجید صاح اینا ہیلووگا بیلکم بیک ویلکم بیک تا ارنینا لیکن اب اس جگہ جس جس جیس ہی جاعتا اینا نیچے تو یہ اور بھی آپ کو سخت کر لیتا ہے یہ جو چھلے چھلے پنجے ہیں اس کے اور بھی سخت کر لیتا ہے اہ بیو بھی اچھا دیو تکفانی عل م ربی من سوالی موسیقی موسیقی میں سوچ رہا ہوں کہ وہ موچے بریت ہٹا دوں اور یہ جو فرنٹ پہ جب نمبر پلیٹ ہے نا وہ تو میں نے بیک کیلئے بھی بنایا ہوا ہے تو اس کا لک بھی چک کرتے ہیں کہ کس طرح نظرات آئے تو پھر اس کے بعد بھی وڈیسائیڈ کہ یہ بریت چوڑنا ہے یا پھر وہ اپن چوڑنا ہے تو فی الحال اس کو نکالتے ہیں اپن لگاتے ہیں اور پھر لک دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں ہاں جائے ہوں اس پلیٹ کے بعد سن دائم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی 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 مولتے ہیں اس طرح کرے کے پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی جگہ ہے وہ خراب نہیں ہوتا یہ سیلیکون خوبصورت قسم کا نکلا جاتا ہے بھی میں نکال کر دیکھا تو آپ لوگا یہ دیکھو کتنی سفائی سے نکلایا اور یہ جگہ بھی خوبصورت قسم کا تہلیت سیلیکون بھی صانی اللہ خیر کرے گے خوبصورت ہو نہیں سیدھا تو لگایا ہے نا بسم اللہ شکر ہے اے دیکھ لیٹ می نو گائز کون سا اچھا لگ رہا ہے بری تو یا پھر یہ بلوگ میں کیا کہنا چاہ ہوگے سخبہ کیو بہت کا نا میں بیٹھاؤں کسمت کے بروسے وی آرون آور ویڈو آدھران پلازا مانیجر وغیرہ اس کے ساتھ بھی ملیں گے بائی دو بے یہ جو ایک فیزیکل بزنس میں آپ کو بہت سے ہرڈلز بیس کرنے پڑتے ہیں آپ ایک ٹائم کے ساتھ محدود رہتے ہو پھر آن لائن میں یہ چیز آپ کو یہ فریڈم آپ کو ملتی ہے کہ آپ کو مطلب کسٹوم آر آپ کسی بھی ٹائم ڈیل کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جب آپ مطلب وہ فریڈم آپ چاہتے ہو تو آپ کو پھر اس طرح بندے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی دوکہ نہ کریں اور اس قسم کے بزنس وغیرہ میں آپ کے ساتھ جو بند آپ کے لئے کام کرتا ہو اگر وہ دوکہ کرنا چاہے تو there are a lot of ways بہت زیادہ طریقوں کے ساتھ وہ یہ چیز کر سکتا ہے آپ کے ساتھ شروع میں خود کرنا سب سے best رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ خیر فرحل چلیں گے شپس کی تفریہ بھی کریں گے اور واقع آپ لوگ کو کبھی جگہ وغیرہ دکھاتا ہو کہ کیا سین ہے مارکٹ کا اور کہا ہمیں شپ کھولنا چاہیے بھائی شو رومز میں چلا گیا شو رومز کیوں گیا نہیں بتاؤں گا مستی کارے this is the plaza that we are talking about لیکن اگر ہم ابھی بات کرے شپس کی تو شروع میں جیسے آپ انٹر ہوتے ہو یہ سارے شپس یہ سارے شپس اکپائیڈ ہے اس طرح نہیں ہے کہ نزدیک کوئی شپ ملے ہمیں اب یہاں بھی سارے آئے 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 کیا مارکٹ سکڑی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ صرف بند ہے یہ شادہ والا اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارا دوستی ہے وہ پردیس اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ سارے بھی اکپائیڈ سارے اکپائیڈ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اس کے بعد جو مارکٹ ہے یہاں اکثر رش کم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فری شپس کی اگر ہم بات کرے جو فری ہے ان میں آتا ہے یہ دو شپس یہ جو ہو گئی اور اس کے علاوہ یہ جو فرنٹ پہ آپ لوگ شٹرس وغیرہ دیکھ رہے ہو یہ شپس ہو گئے اب وہ سارا مارکٹ چھوڑ کر ادھر کسی کا بیس سال کا کسٹمر ہے کسی کا دس سال کسی کا پانچ سال مطلب بہت زیادہ ایکسپورٹس وغیرہ ادھر ہے اور آپ ایک نیا بندہ یہاں شپ کولتا ہے جہاں اتنا رش ہوتا بھی نہیں ہے اور سارا رش ہوتا ہے ادھر تو اس کو پھر اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے آپ کو ایک بڑی زبردست نیٹورک چلانا پڑتا ہے تو یہ چیزہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اوورکم کریں گے سوچیں گے اس چیز کے بارے میں اب وہاں جو یہ دو شپس ہے وہ دونوں اکٹے ہیں وہ ایک نہیں ملے گا ہمیں اور یہ وغیرہ یہ جو شپس ہے ادھر ہمیں ایک بھی مل سکتا ہے تو لیٹس گو آؤٹ لیٹس سی منیجر وغیرہ یہاں پر ہے نہیں ہے کیا حالات ہیں مارکٹ کا پر آخر میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہو جو میرا مین ٹارگیٹ تانا جیسے ہی آپ وہاں سے مطلب اس جگہ سے جب آپ انٹر ہوتے ہو فرنٹ سے آگے آتے ہو تو پورا فرنٹ پر آپ کو یہ جگہ ملتا ہے لیکن اس میں یہ والا شپ یہ دو یہ شپس اور وہ دو شپس خالی تھے لیکن وہ بھی ابھی فلک اکپائیڈ ہے تو ہمیں سائیڈ والوں کے پاس جانا پڑے گا ایک وہ دو ہے ایک وہ دو ہو گئے اور ایک میرے پیچھے دو ہے وہ بھی مطلب سائیڈ میں ہے فرنٹ پر نہیں ہے پھر چلتے ہیں اس طرف ایک وہ ہمارا جو سرپرائزنگ چیز ہے وہ بھی دیکھتے ہیں وہ جو آپ کو نیکسٹ بلوگ میں انشاءاللہ ملے گا سٹے ٹیونڈ فر دارٹ اور اس کے علاوہ منیجر سے بھی ملتے ہیں ہم نے سنگل شوز بھی دیکھ لے سنگل میں چار تقریبا فری تھی لیکن اس میں فرنیچرز وغیرہ اور اس کے علاوہ ایک ڈبل شپ خالی تھا لیکن اس کا پھر فرنیچر ایکسپنسیف تھا لیکن خیر جو بھی ہوا اس کے ساتھ دیکھیں گے اس کے علاوہ جس چیز کے میں بات کر رہا تھا کہ نیکسٹ بلوگ میں آپ لوگوں کو پاتا چلے گا اس میں بھی ایک کمپلیکیشن نکلا جس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے تو اسی کے ساتھ اپنا آج کا بلوگ کرتے ہیں اور تینکیو سو مچ فر واشنگ دس بلوگ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیگا اور انسٹاگرام پر اپنے بائی کو ضرور خود کے جی اللہ حافظ موسیقی